نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو خدا تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے آسمان پر اڑتے پرندے سے کسی نے پوچھا کیا تجھے زمین پر گر جانے کا ڈر نہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر اکڑ جاؤں نظریں میری ہمیشہ زمین پر ہی رہتی ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر اُلندی ملتی ہے آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو وہ کچھ نہیں دیکھ پاتی اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے یہ کبھی مت سوچنا کہ خدا تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا دنیا صرف ان کی ہی خیریت پوچھتی ہے جو پہلے سے ہی خوش ہوں جو تکلیف میں ہیں ان کے موبائل نمبر تک کھول جاتے ہیں کوئی بھی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا کیونکہ اُبلتے ہوئے پانی میں اکس دکھائی نہیں دیتا رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درفت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج پودے کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے باوجود نشان رہ جاتا ہے دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا کبھی اس کو نظر انداز مت کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہو ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو تفن بھی نہ کرتے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا کوئی حالات نہیں سمجھتا کوئی جذبات نہیں سمجھتا یہ تو اپنی اپنی سمجھ ہے کوئی کورا کاغذ پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب نہیں سمجھتا موسیقا موسیقا موسیقا